سچ بات تو یہ ہے کہ کوئی خاص اس قسم کی ریایت یا اجازت پولیس کو نہیں ہے پولیس صرف وہاں پہ ہتھیار استعمال کر سکتی ہے جہاں پہ وہ کسی کو کرنے گئے ہوں ارسٹ اور اس نے ریزسٹنس کی ہو اور ریزسٹنس کے وقت پھر ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس شخص کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنا پڑے اسلا تو اگر اس کو انہوں نے ارسٹ کرنا تھا نکیب اللہ کی جیسے ہم بات لے لیں تو پھر اس کا وارنٹ آف ارسٹ ہوتا یا کوئی ایسی سخت اس کی گھناؤنی کرائم تھی کہ ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا تو جاتے اس کو ڈھونٹے اور جب وہ ملتا تو ارگا وہ سرینڈر نہ کرتا یا وہ آم ریزسٹنس دیتا تو پھر اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ چلا سکتے تھے اپنا اسلا لیکن جب نہ تھا شہری ہو اور اس کو جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے بات کہ پہلے تین دن انہوں نے تھانے میں رکھا اور اس کے ساتھ ٹورچر بھی کرتے رہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور جب وہ گیا ہے تو اس کو انہوں نے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمر کے پیچھے سے اس کو لگے ہیں گولیاں جس سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جس نے ایک انوسینٹ یا معصوم شخص کی جان لی ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا اس کا تو بدلہ جو ہے وہ تو سمپل ہمارا ہے کساس کے جان کے بدلے جان اور یہ جو صاحب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آیا ہے لیکن یہ صرف سنی سنائی بات ہے لیکن شاید عدالت میں بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے تین سو سے زائد لوگوں کو انکاؤنٹرز میں ہلاک کیا ہے بلکہ کل تو بلکہ عمران خان صاحب نے چار سو چالیس کا فگر بھی دیا تھا لیکن ناصر صاحبہ یہ فرمائے گا آپ بھی ظاہر ہے اتنے فورمز پر پارٹسپیٹ بھی کرتی ہیں خبریں بھی خوب دیکھتی ہیں آپ لوگوں کے نظر سے یہ کیسز گزرے بھی ہیں جس میں لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سادہ لباس میں ملبوس آئے تھے کچھ اٹھا کر ہمارے بیٹے کو لے کر چلے گئے ہیں پھر بعد میں جیسے اس کیس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تھانے میں لے گئے تھے اگر کوئی ایک دم ایسا سانیہ ہو جس میں وقت نہ ہو کہ موقع نہ ملے کہ وارنٹ وہ لینے جا سکیں اور امیجر گریو این امنینڈ ڈینجر ہے کہ اس شخص کو پکڑنا ضروری ہے تو پھر تو وہ ایسے کر سکتے ہیں لیکن کسی کے گھر میں وارنٹ کے بغیر داخل ہونا تو تقریباً ناممکن ہے اور اس میں تو جو بھی ہمارے سامنے آیاں شواہد اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی اس کے پاس تو اسلاح بھی نہیں تھی